رحمان رکھین پریویس لیکچر میں ہم برڈز پروڈن کرتے ہیں پہلے فارمیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سائل کرتے ہیں یہ ایک اور نیا کوئیسن دیکھتے ہیں کوئیسن نمبر ففٹین کیا ایریا آف رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے ٹو ٹین سکر میٹر رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے ہمارے پاس ایک اس کا بیس ہوگا ایک وہ پرپنڈکولر ہوگا اور ایک آئی پورٹیوز آگا اگر ہم بیس کو x لے لیں پرپنڈکولر کو y لے لیں اور آئی پورٹیوز پر کیا بن جائے گا x square plus y square square root i at least آجے گا ہم لیپٹ بیس پرپنڈکولر y area is equal to half into base into perpendicular half x y therefore area is equal to half x y is equal area of right angle triangle is two times square meter جہاں سے کیا آجائے گا x y is equal to 420 یہ آپ کے پاس equation بانا جائے گی پھر کیا کے تہیں and the high part in use is 37 high part in use کیا ہے the high part in use is equal to x square plus y square square root is equal to 37 x square plus y square is equal to 13 69 یہ آپ کے پاس آجائے گا اب ہمیں value چاہیے یہ equation 2 آگی linear کی تو اس سے ہم value calculate کرنا چاہتے ہیں کس کی x اور y کی میں اگر یہ لے لوں and now x plus y whole square is equal to x square plus y square plus 2 x y یہ a plus b whole square کا فرمولہ x y کے پاملے لیا یہ x square plus y square value 3 69 plus 2 x y کی value 4 20 آگے یہ دونوں کو combine کار دیں تو یہ آجائے گا x plus y whole square is equal to 2209 اور یہ کس کا ہے 47 کا square taking square root یہ کیا آجائے گا x plus y whole square square root is equal to 47 square square root x plus y is equal to 47 یہ آپ کے پاس آجائے گی equation 3 آجائے گی تو یہاں سے x کی value اگر نکال لیں 47 minus y اس کو میں اگر 3 لکھنوں تو پھر کے آگر یہ 1 implies x x x کی value 47 minus y into y is equal to 420 تو یہ بن جائے گا 47 y minus y square is equal to 420 اور یہ بن جائے گا اس کو y square minus 47 y plus 420 is equal to 0 جیسے سٹینڈر فارم آگے اس کو ہم فیکٹرائز کر لیتے ہیں y square 420 کے آپ کے پاس بنتے ہیں جن کو add کریں اور minus 35 y minus 12 y plus 420 is equal to 0 ان دونوں میں y common y minus 35 minus 12 common y minus 35 is equal to 0 y minus 35 into y minus 12 is equal to 0 2 2 product 0 1 effector 0 ہوگا minus 35 is equal to 0 y is equal to 35 y minus 12 is equal 0 y is equal to 12 آپ کے پاس y کی ویلیو دو ویلیو جائیں گے 3 implies at y is equal to 35 x is equal to 47 minus 35 x is equal to 12 at y x is equal to 47 minus 12 x کتنا ہوگا 35 اگر base آپ کے پاس کیا پتا تھا ایک base اور base 35 ہے base اگر 35 ہوگی تو پھر perpendicular کیا ہوگا وہ آپ کے پاس ڈوائل ہوگا یا دونوں صورتوں میں انٹرچین بھی ہو سکتے ہیں 35 اور ڈوائل ہو سکتے ہیں اگر base x ہے ڈوائل ہوگا ڈوائل ہوگا ڈوائل ہوگا بیس انٹرور altitude ڈوائل ہوگی ڈوائل ہوگا ڈوائل ہوگا ڈوائل ہوگا اگر بیس ہاں 35 لیں گے تو آپ کے پاس پرپینڈکولر 35 لیں گے تو بیس ٹوائل پرپینڈکولر ereruk پرپینڈکولر gekھ ڈuity آپ کے پاس پرپینڈکول کے جھ в چاروں کو پاس weiterنڈیا کبھی پرپینڈکولنیو اگنم ہم سب سے کام ہیں تینجل گٹس بیس ٹوائل پرپینڈکولر نمبر اپ دیس بی کمپلیٹس ت بارکیم بی کمپلیٹس تیر ایدی بی کمپلیٹس تیر کرنے 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 کر رہے ہیں کنے دیس ایک دن میں کتنا وارک آف بی ون ڈی وارک آف بی وان ایک دن میں کتنا کام کر وان ڈی وارک آف بی یہ کیا ہو جائے گا وان بائی ایک سائے ایک کمپلیٹ وارک ان ڈی دس دن زیادہ لگاتا ہے وان ڈی وارک آف ایک دن میں کتنا کام کر جو کام ہے اس کو نمبر آنٹیز پر ڈیوائیڈ کر دیں آپ کے پاس یہ آج دے وان ڈی وارک آف بوٹ وارک آف بوٹ وارک آف بوٹ اے اینڈ بی ایک دنوں میں ایک وان بائی ایکس ہے دوسری کا وان بائی ایکس پلس ٹین ہے تو یہ دونوں کا اور ہمیں گیون ہے کہ تو ویدر دے فینش تا بارک ان ٹویل ڈیز اگر یہ ٹویل ڈیز میں ختم کرتے ہیں تو پھر ایک دن میں دونوں کتنا کام کریں گے سن بوٹ بوٹ اے اینڈ بی فینش ان ٹویل ڈیز دیر فور وان ڈی وارک آف بوٹ اے اینڈ بی کتنا ہوگا وان بائی ٹویل ایک دن کا کام ہے دونوں کا یہ بھی اک دن لیر فور کیا ہوگا وان بائی ایکس پلس وان بائی ایکس پلس ٹین ایک وٹ تو یہ ہم نے اس کو سالپ کرنے ہیں سالپ کرنے گے تو کیا کریں گے اس کا complic Lucas نیلے x into x plus 10 بیزر x کانسل ہو جائے گا x plus 10 آ جائے گا x plus 10 دو کا حد 6 آ جائے گا 1 over 12 y تو یہ 2 x plus 10 over x square plus 10 x is equal to 12 by 1 cross multiply کھاؤ دیں 2 x plus 10 is equal to 12x square plus 120x تو یہ آجائے گا 12x square plus 120x minus 2x minus 10 یہ سٹینڈر فارم آجائے گی 12x square minus 118 plus 11 8x 118x 118 آجائے گا اور یہ آجائے گا 12x square یہ minus 2x 118x اور next آجائے گا minus 10 is equal 2 پہ divide کر دیں dividing یہ آجائے گا 6x square plus 2 5 10 2 4 دیکھیں ہم یہاں پہ 1 by 12 تھا تو یہ mistakenly 12 by 1 لکھ لی ہے اس لیے ہم کہہ دیں اس کو سارے اسے کو ہم ریمو کا دیتے ہیں اور اس کے پاس ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس 1 by 12 اور اس کو cross multiply کریں گی کہ اگر 24x plus 120 is equal to x square plus 10x تو یہ آجائے گا x square plus 10x minus 24x minus 120 is equal to 0 یہ standard form آگ پاس x square minus 14x minus 120 is equal to 0 یہ standard form ہے اب اس کو گناتے ہیں ہمارے 20 کے 20 add کریں تو minus 14 تو x square minus 20x plus 6x minus 120 is equal to 0 ان میں x common x minus 20 اس میں 6 common x minus 20 دونوں میں x minus 20 into x minus 6 is equal to 0 x minus 20 is equal to 0 x equal to 20 x minus 6 equal 0 x equal to 6 x sorry x plus یہ common یا plus آگیا plus اور یہ minus ہے number of days جو ہیں وہ negative نہیں ہو سکتے یہ both be therefore be complete work in 20 days a کتنے میں کرے گا a complete work in 30 days 10 سے زیادہ ہوں گے دونوں کا calculate کر کے اور جو given ہے دوسرے وہاں سے ہم نے equation کو formulate کیا ہے چار کٹ کیا گئے اگر یہ x تھا total length یہ x تھے تو 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے اب یہ ترہ جائے گا x ڈالیم ڈالیم box area of the base x minus 4 length into width or multiplied by height تو یہ آجائے گا آپ کے پاس according to therefore according to condition کیا ہے box area 128 therefore 2 into x minus 4 whole scale equal to 128 x minus 4 whole scale dividing by 2 پہ divide کر دیں یہ 64 آجائے گا اور یہ کس کا scale ہے 8 کا scale ہے taking scale root تو یہ آجائے گا x minus 2 کا scale whole scale root is equal to 8 کا scale scale root یہ cancel ہو جائیں گے ہم plus value کیوں کے length ہے is equal to 8 x equal to 8 plus 4 is equal to 12 تو آپ کے پاس یہ piece ہوگا therefore side of the piece is therefore 12 decimeter یہ آپ کے پاس ایک square piece تھا اس کی ویلی x تھی two دو دو سنٹی میٹر کے کارنر کو بینڈ کیا گیا ہے اور اس کو box کیا جائے جائے height box سے کتنی بن گئی 2 80 meter لیکن length width two ایک سائد سے اور دوسری سائد سے کام ہونے سے سائد آپ کے پاس x مائنس 4 رہ جائے گی تو length integrate دونوں سائم ہے square جو base square کا area اور اس کی height 2 ہے volume of the box بنے گئی given کتنی ہے 128 128 کو لکھا یہ 2 پہ divide کیا تو x minus 4 equal to 8 x equal to 12 تو یہ side of the piece جو ہوگی کتنی ہوگی 20 decimeter اللہ حافظ